جیرہ سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلید سے ہوں گے اس وقت تحریک انصاف میں بہت سارے اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی میڈیا کے اوپر بھی مختلف لیڈران ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں فواد چودری صاحب نے بھی ایک محاذ کھولا ہوا ہے اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کو کچھ سینئر لیڈران نے کہا ہے کہ آپ جماعت کے لوگوں کے اوپر اس طرح تنقید نہ کریں یہ مناسب نہیں ہے لیکن بڑا کوئسٹن یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کا جو سیاسی مستقبل ہے انحالیہ جو یہ جو کانٹروورسی جنریٹ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا خطرے میں پڑ گیا یہ وہ بڑا کوئسٹن ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل خان صاحب نے دونوں گروپوں کو بلا لیا ہے کہ جناب کیا مسئلے مسائل ہیں آئیں آکے مجھ سے بات کریں اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن کوئسٹن وہی ہے کہ کیا اگر اس وقت کوئی گروپ جو ہے کوئی فاروڈ بلوک بن جائے یا جماعت کے اندر بہت زیادہ اختلافات ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو اور کتنا نقصان ہوگا جناب اس کو نقصان ہوگا زیرو جماع زیرو ملٹی پلائی بائی زیرو ڈیوائیڈ بائی زیرو اس کا ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہوگا اس وقت جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے فواد چودری صاحب ہو جائیں کوئی اور ہو جائے وہ جماعت پہ تنقید کرتا رہے جماعت کے اندر سے فواد چودری صاحب پہ کوئی تنقید کرتے نہیں یہ ساری چیزیں اس وقت میٹر نہیں کرتی ہیں اس وقت جو ووٹ بینک ہے وہ صرف عمران خان صاحب کا اور عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی جو آٹھ فروری کے انتخابات ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے اس ملک کے اندر صدارتی نظام ایک طرح سے اس کا نفاذ کر دیا ہے کیونکہ وہ صدارتی جو نظام ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ الیکشن ہوا کیونکہ ووٹ صرف عمران خان صاحب کو پڑا جہاں پہ اس نے جو بندہ کھڑا کر دیا کھمبہ کھڑا کر دیا بندہ کھڑا کر دیا ووٹ اس کو پڑا تو جو لوگوں کی خواہش تھی کہ یہاں پہ بھی صدارتی نظام کے طرز پہ انتخابات ہوں تو یہ جو آٹھ فروری کے الیکشن تھے یہ ایک طرح سے صدارتی نظام ہی آ گیا یہاں پہ اور جس طرح ووٹ پڑا وہ ایک شخصیت کو پڑا وہ آپ کے بھی سامنے اور پوری قوم کے سامنے تو جس طرح میں حرض کر رہا تھا کہ جماعت کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا عمران خان صاحب کی سیاست کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ان چیزوں کا قطن اس وقت کوئی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی نقصان نہیں ہوگا جو چھوڑ کے جائے گا اس کا کتنا فائدہ ہوگا اس کا کتنا نقصان ہوگا مجھے نہیں پتا یہ آپ پرویز خٹک صاحب سے پوچھ لیں جانگیر ترین صاحب سے پوچھ لیں یا دیگر چھوڑ کے جانے والوں سے پوچھ لیں تو وہ ہی اس کے اوپر بہتر رائے کا اظہار کر سکتے ہیں چھوڑ کر جانے والوں کی بات کی جائے تو فیاض الحسن چوہان صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بانوے کا ورلڈ کپ تھا اس میں بھی سازش کر کے عمران خان جیتا تھا کوئی مصنوعی بارش کروائی گئی تھی تو یہ میں نے کلپ دیکھا تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جناب کوئی ایسی حرکت ہوئی ہو تو جناب یہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے تو بڑا واضح طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ پتہ نہیں گولڈ سمیت یا کس نے جو ہے وہ مصنوعی بارش کروائی تھی اور وہ جو انگلینڈ کے ساتھ میچ تھا اور پتہ نہیں ایک ایک پوائنٹ مل گیا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کے سیاسی مستقبل کو اور اس کی سیاست کو کتنا خطرہ ہے دو بڑے خطرے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی سیاست کو وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں ایک اون چودری جنہوں نے کل جو ہے وہ پریس کانفرنس وغیرہ کی اس سے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی اون چودری جیسا بڑا لیڈر کھل کے سامنے آ گیا اور اب جو قصر رہ گئی تھی وہ فیاضل حسن چوہان صاحب کے یہ جو کلپ آیا اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دوسرا بڑا خطرہ جو ہے عمران خان کی سیاست کے لیے وہ فیاضل حسن چوہان صاحب ہیں اچھا زیراعظم صاحب ہمارے موجود ہیں جناب سینٹرل ایشیا میں وہاں پہ مختلف لیڈران سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور پوٹن صاحب سے بھی ان کے ملاقات ہوئی پوٹن صاحب کے وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے پہلے پوٹن صاحب بولتے رہے پھر وزیراعظم صاحب نے بھی ہمارے باتیں کی زیادہ میں نے تفصیل نہیں دیکھی پر جو میں نے کلپ دیکھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوٹن صاحب نے بیٹھا اور وزیراعظم صاحب نے اپنی جیب سے پرچی نکالی ہے بعد میں انہوں نے وہ پرچی پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے وہ کیا تھا اس کے اوپر پر وہ پرچی میں نے دیکھی تو ضروری ہے جی پاکستان کا وزیراعظم اور پرچی نہ نکالے تو یہ تو نہیں ہو سکتا اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے بھی بار بار یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ جدھر بھی جاتے تھے وہ پرچی نکال لیتے تھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا لیڈر جو ہے وہ پرچی ہر جگہ پہ نکالتا ہو تو میاں صاحب ان کے لیڈر ہیں یعنی شیواز شریف صاحب خود مانتے ہیں کہ اصل لیڈر تو میاں نواز شریف صاحب ہیں تو جو لیڈر کرتا ہے آگے سے جو دیگر ان کے کارکن ہوتے ہیں جو ان کو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کی پیروی کرتے ہیں تو یہ پرچی انہوں نے نکالی لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے پرچی پڑی یا نہیں پڑی جی طرح میں نے دیکھ سکا اس چھوٹے سے ٹائم کے اندر وہی ہمیں نظر آیا اچھا جی یو این چیف جو ہے وانٹس امران س سیچویشن ٹو چینج انہیں مچ مور پوزیٹیو وے سپوکس پرسن نے یہ کہا ہے کہ امران خان کی جو سیچویشن ہے اس میں مصمت انداز میں تبدیلی آنے چاہیے یہ قوام متاہدہ کا جو سیکٹری جنرل ہیں ان کے سپوکس پرسن نے کہا ہے اب یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ قوام متاہدہ کا جنرل سیکٹری جو ہے ان کے سپوکس پرسن امران خان صاحب کے اوپر اس طرح کومنٹ کریں اسی طرف سے حکومت الزامات لگا رہی ہے کہ کوئی عالمی سطح پر سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف کوئی لوبی کام کر رہی ہے سی پیک کی مخالفت ہو رہی ہے اور چائنہ کے ہم قریب جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بھائی یہ ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ پوری دنیا گھومتے پھرتے رہتے ہیں جب پہلے ہمارے وزیر خارجہ تھے بلاول صاحب انہوں نے جہاز کا انجن نہیں ٹھنڈا ہونے دیا پوری دنیا گھومے تو کیا لوبیگ انہوں نے کی کیا سفارتکاری کی کہ جناب اقدام سے دنیا آپ کے خلاف ہوگی ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا مجھے آپ کو پوری قوم کو کہ ایسا نائل شخص آیا تھا اس نے دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کر دیے امریکہ سے بھی خراب کر دیے چائنہ سے بھی خراب کر دیے اور رشیہ سے بھی خراب کر دیے سعودی عرب سے بھی خراب کر دیے سعودی عرب انہوں نے جہاز واپس بلا لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ سٹوریاں میں سنائی گئی نا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو نائل شخص ہے اس نے دنیا ہمارے خلاف کر دی ہے وہ کیونکہ ہم چائنہ کے قریب جا رہے تھے تو بھائی آپ کیا ریوڈیاں لے کے گھومتے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر بلاول سا کیا انہوں نے سفارت کاری نہیں کی اچانک کیوں ہوں پوری دنیا ہمارے خلاف ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے چاہے وہ امریکی کانگریس کی قرارداد ہو یا امران خان صاحب کی کیسیز ہوں جس پہ قوام متحدہ بات کر رہی ہے کیا قوام متحدہ بھی اب ہمارے خلاف ہوگی ہے تو پھر چھوڑ دیں ہم اس کی رکنیت بات یہ نہیں ہے جو زمینی حقائق ہے ان کو دیکھیں ہو رہا ہے آج پنجاب اسیمبلی میں ایم پی ایزرات نے باہر کھڑے ہو کے اجلاس بلایا کس ایم پی ایزرات نے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ان کو سپیکر سب گھسنے نہیں دیتے وفاق میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ جو سیچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ساڑھے تین ہزار سے زیادہ ایم پی او کے آرڈر جو ہے پنجاب میں ایک سال کے دوران کیا وہ قوم متحدہ نے جاری کیے تھے یا امریکہ نے جاری کیے تھے یا چین نے جاری کیے تھے وہ کس نے کیے تھے اسی سسٹم نے کیے تھے نا تو وہ دنیا دیکھ رہی ہے اس کے اوپر وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور اب وہی بھونڈی سی ایک چیز کہ جناب وہ غدار ہو گیا تو وہ یہ ہو گیا تو وہ وہ ہو گیا وہ علمی سطح کی سازش ہو گئی وہ لابی ہو گئی وہ ہو گئی بھئی اگر ایک جماعت اور ایک شخص اتنی بڑی لابنگ کر سکتا ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پھر معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں پھر ساری چیزیں آپ اس کے حوالے کر دیں اچھا جی ایک اور جو خبر ہے کہ ریکارڈ یہ میڈ لائن آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کی جو اٹھان ہے وہ کانٹینیوسلی اوپر ہی اوپر جاری ہے اور آج میں نے صبح بھی میڈیا لگایا تو اس میں بھی خبریں آ رہی تھی کہ نفسیاتی حد بور کر گیا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نفسیاتی حد بور کر گیا ہے اور اسی ہزار کے مائل سٹون سے آگے نکل گیا اب میں جو نا یہ معاشی معاملات میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کہ سٹاک ایکسچینج جو اسی ہزار سے اوپر چلا گیا ہے تو اس کے کتنے زیادہ اکنومک فائدے پاکستان کو ہوں گے لیکن جو اس وقت سچویشن ہے گزشتہ دو تین سالوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے سٹاک ایکسچینج نے نفسیاتی حد کو برور کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا باقی پورے ملک میں جو معیشت کی حالت ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں کہ جناب یہاں پہ بجری کے بل عبام نہیں دے سکتی یہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے انویسمنٹ اس ملک میں نہیں آ رہی اس وقت پاکستان کے اندر جی ڈی پی ٹو انویسمنٹ جو ریشو ہے وہ انیس سو تیہتر کے لیول پہ ہے جانی سانیہ بچرکی پاکستان کے دو سال کے بعد جس پوزیشن میں تھا پاکستان اس وقت دوبارہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی کے ریشو کے حوالے سے لیکن سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ جا رہا ہے یہ تو مطلب ایسی ایک مثال ہے کہ ایک خاندان ہے جس پہ غربت ہے بربادی ہے کھانے کو روٹی نہیں ہیں لیکن ان کی فیملی کا ایک بچہ جو ہے روز ٹپ ٹاپ تیار ہو کے نا باہر نکلتے وہ کہتے ہو ہو دیکھو جناب اس بچے نے نفسیاتی حد ابور کر دی ہے اور یہ نوجوان جناب تیار ہو کے ادھر جا رہا ہے پیچھے جو فاکے پڑھ رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے وہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور وہ گھر والے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہاں میں فاکے اور اس کے جو ہے وہ ٹھاٹ ختم نہیں ہوتے تو یہ سٹاک ایکسچینج کی بھی وہی مثال ہے جناب پورا ملک بدا نہیں کدھر جا رہا ہے اور سٹاک ایکسچینج نے اسی ہزار کا مائل سٹون اچیو کر لی ہے نفسیاتی حد ابور کر لی ہے باقی پوری قوم جو نفسیاتی مریض بن گئی ہے کہ بجلی کے بیل نہیں دے سکتے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے علاج نہیں کروا سکتے تو اگر آپ کو سمجھ آئے کہ جناب اس میں یہ کیا ہو رہا ہے اور اس سے عام بندے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے آپ کی نفسیاتی جو صحت ہے اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے کیونکہ نفسیاتی حد یہ روز ابور کر رہا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے کہ جی کومنٹ کر کے بہت جلدی آپ سب دوستوں سے تمہارا ملاقات ہوگی تینکی بری مچ